موسیقی نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوڈوب جرن میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت مہتمند جانگاری لے کے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جبلپور سہر کی سیما میں گڑھا ریلوے اسٹیشن اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں گڑھا اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن ہونے کے بعد بھی اس کا فائدہ جبلپور اور یہاں کے لوگوں کو نہیں ملا سالوں سے کچھپورا کوچنگ یارڈ کو گڑھا ریلوے اسٹیشن میں شفٹ کرنے کی مانگ اٹھتی رہی ہے تو وہیں جبلپور سے گواری گھاٹ تک کم دوری کی پیسنجر ٹرین چلانے کی کوایت بھی کی گئی لیکن ہر بار ان پرستاووں کو یہ کہہ کر تھنڈا کر دیا گیا کہ دونوں اسٹیشن جبلپور میں نہیں بلکہ ناکپور ریل منڈل میں آتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹیشن کو اپنی سیما سے جھوڑنے کی کوایت شروع کر دی گئی ہے منڈل نے پشیم مدی ریلوے زون کے سہیوک سے ایک پرستاو تیار کر ریلوے بورڈ کو بھیج دیا ہے ادھا ریلوے بورڈ نے بھی اس پرستاو پر ساکرات مک روائی اپناتے ہوئے اسٹیشن کو جبلپور منڈل میں لانے کے فائدے اور نقصان کے بارے میں پہنچا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جرورت چلوں پڑ رہی ہے جرورت اس لیے پڑ رہی ہے جبلپور ریل منڈل نے بورڈ کو بھیجے پرستاو میں یہ بولا ہے کہ جبلپور شہر میں چار ریلوے اسٹیشن ہونے کے بعد بھی جبلپور اور مدن محل اسٹیشن ہی جبلپور منڈل میں آتے ہیں جبکہ گڑھا ریلوے اسٹیشن اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن چند کلومیٹر کی دوری پر ہونے کے بعد بھی ان کا مکھیال ہے ناکپور ریل منڈل ہے اس وجہ سے گڑھا یاد سے مال بک کرنے والے ویفاریوں کو گواری گھاٹ سے ٹرین میں سفر کرنے والے یاتری ہر کام اور مانگ کے لیے ناکپور منڈل پر نیر بھر رہتے ہیں یہی حال ان دونوں ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والے ریلوے کرمچاریوں کا بھی ہے انہیں بھی ہر کام کے لیے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ناکپور جانا پڑتا ہے آپ کو بھتاتے چلیں کہ گھاڑا اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن ناکپور ریل منڈل سے ہٹ کر جبلپور ریل منڈل کی سیما میں آتا ہے تو کچپورا یاد کو گھاڑا میں شٹ کر دیا جائے گا اس میں بھاری بھاہن کو شہر کے بیٹ سے ہو کر کچپورا یاد تک نہیں آنا پڑے گا وے سیدھے بائی پاس سے گھڑا پہنچیں گے اس سے وےپاری اور ریلوے کے ساتھ کچپورا یاد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو رہت ملے گی گواری گھاٹ آنے والوں کو مک سڑک سے ہو کر یہاں آنا ہوتا ہے ابھی تک اسٹیشن کا فائدہ ٹرین کے یادریوں کو نہیں ملا لیکن یہ جبلپور میں آنے کے بعد نہ صرف اسٹیشن پر یادری سویدائیں بڑھیں گی بلکہ زیدھی ٹرین چلا کر گواری گھاٹ کے شرط دالوں کو بھی ریل نیڈور سے جھوڑا جائے گا آپ کو بتا دے چلیں گے پشی مد ریلوے کے آپریٹنگ ویفاق کے ذریعے ریلوے بورڈ کو پرستاب بھیجا گیا ہے اس کے بعد ریلوے بورڈ اب بلاسپور ریلوے جون کی سہمتی لے گا دونوں اسٹیشن سے جھوڑی سمپتیا اور کرمچاریوں کا بیورہ تیار ہوگا اس کے بعد پشی مد ریلوے اور اب بلاسپور جون کے بیچ ایم او یو سائن ہوگا اس پرکریہ میں لگ بک 6 مہینے کا وقت لگے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اب بلاسپانڈے جی ہیں جو کی یادری سلاکار سمیتی کے سدس ہیں ان کی اور سے بتایا گیا کہ ناکپور اور جبلپور منڈل سے لے کر ریلوے بورڈ تک ان کے دوارا مانگ اٹھائی گئی ہے کہ گواری گھاٹ اور گوڑا ریلوے اسٹیشن کو جبلپور منڈل میں شامل کر دیا جائے اس کا فائدہ شہر کے یادری بیپاری اور یہاں پر کام کرنے والے ریلوے کرمچاریوں کو ملے گا ریلوے بورڈ نے اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے ان کے لابا جو راؤزروازتر جی ہیں جو کی مک جنسم پر ادھیکاری ہیں پشی مد ریلوے جبلپور کے ان کے طرف سے بتایا گیا کہ گا اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن کو جبلپور ریلوے میں شامل کرنے کے لیے پشی مد ریلوے کے آپریٹنگ بھی باقی اور سے ریلوے بورڈ کو پستا بھیجا گیا ہے ریلوے بورڈ نے کچھ جانکاری اور مرمانگی ہے وہ بھی دیے دی گئی ہے امی جتائی جا رہی ہے کہ ساکراتما کارباہی کی جائے گی اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن اور گڑھا ریلوے اسٹیشن پشی مد ریلوے جبلپور میں شامل کیا جانا اور گواری گھاٹ ریلوے اسٹیشن کو پشی مد ریلوے جبلپور میں جوڑا جائے تاکہ ان کو بھی پشی مد ریلوے جبلپور کی ٹرینوں کا فائدہ مل سکے اور نیک سبیداؤں کا فائدہ مل سکے جو کی پشی مد ریلوے جبلپور کی اور سے دی جاتی ہیں لیکن شیڈول کا تو مسکل لگ رہا ہے کہ شیڈول کا جو جون ہے وہ تو بدل نہیں سکتا لیکن شیڈول میں ایک ڈیر ایم کاریال ہے ہونا جروری ہے تاکہ شیڈول کے یاتریوں کو بھی یاتری سبیداؤں میں بھی ستار ہو تو فلحال جیسے ہی کسی بھی پکاک کی کوئی بھی ریٹیز انفرمیشن آئے گی ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو ضرور اپت کریں گے بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر پسند آتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگے اور کیا ہے آپ کا سجاہو ملتے گلی ویڈیو میں با باوئی